بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی اے پی سبسیڈی کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کہ کون کون سی سبسیڈی آٹو آ رہی ہے اس کے علاوہ کون کون سی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے اور ویریفیکیشن کب سٹارٹ ہوگی اور ایرر دو سو چودہ کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کب سول ہوگا اور کون کون سی اضلاع میں جو ویریفیکیشن ہے چل رہی ہے اور آٹو سبسیڈی کی پیمیٹ آ رہی ہے اس پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن کاسکار بھائیوں دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنے گھنٹی کی نشان کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو آٹو سبسیڈی ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ڈی اپ کی سبسیڈی ہے وہ آٹو آ رہی تھی تو کچھ دن پہلے جو سبسیڈی سے وہ آٹو آنا بند ہو گئی تھی تقریبا تمام جو سبسیڈی سے تھی وہ بند ہو گئی تھی مگر کل سے جو آٹو جو سبسیڈی ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے کچھ دوستوں کے میسیج بھی آ رہے ہیں بلکہ میرے خود کے پاس بھی وہ آٹو سبسیڈی کا وہ میسیج آ گئے ہیں تو کل سے جنہوں نے ٹوکن سینڈ کی ہوئے تھے ان کی جو ڈی اپ کی سبسیڈی ہے اور نیٹرو فاس کی وہ آنا شروع ہو گئی ہے جنہوں نے ٹوکن سینڈ کی ہوئے ہیں وہ اپنی اسی میں چیک کر رہے تھا کہ جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ آپ کو مل سکے اس کے علاوہ جو بہت بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ جو سبسیڈی سے وہ ٹیل کو ہو رہی تھی کیونکہ بہت سارے کاشکاروں کے میسیج آ رہے تھے اور بہت سی جو رائس کے ٹوکن ہے اس کی جو سبسیڈی ہے وہ ٹیل کو ہو رہی ہے کچھ لوگوں نے اپنی نیو ویریفیکیشن بکرائی ہے اس کے بعد بھی ان کی جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ ٹیل کو ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ چیک کر رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو آٹو ریپلائی ہے وہ نہیں آ رہا کیونکہ جب آپ ٹوکن سینڈ کرتے تھے تو اس کا ریپلائی آ جاتا تھا اس وقت جب وہ ریپلائی نہیں آ رہا کافی لوگ اس وجہ سے پریشان بھی ہے کیونکہ وہ ٹوکن لگانے کے بعد ٹوکن ضائع کر دیتے ہیں بعض دفعہ تو وہ لگ جاتا ہے ٹوکن بعض دفعہ وہ ٹوکن نہیں بھی لگتا تو بلکہ کچھ دوستوں کے میسیج آ رہے تھے کہ انہوں نے ٹوکن سینڈ کی ہیں مگر وہ سینڈ نہیں ہوئے تو جیسے ہی ریپلائی آنا شروع ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ آپ ان ٹوکن کو دوبارہ بھی سینڈ کریں تاکہ ان ٹوکنوں کو جنہوں نے سینڈ کی ہیں ریپلائی نہیں آیا وہ ٹوکن سنبھال کر رکھیں جب ریپلائی آنا شروع ہو جائے گا پھر آپ سینڈ کریں تاکہ آپ کو اگر جواب آتا ہے کہ آپ کا ٹوکن پہلے سے استعمال شد ہے تو پھر آپ اپنی وہ سبسیڈ کی رکھیں میں وہ چیک کیا ہے اگر آپ سینڈ نہیں ہوا تو اس وقت کو آپ کا ٹوکن سینڈ ہو جائے گا اور ریپلائی آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس وقت ریپلائی آنا بند ہو جاتا ہے کبھی کبھا تو یہ دو تین گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی نہ آئے تو ہفتہ ہفتہ بھی اس کا ریپلائی نہیں آتا تو اس طرح کچھ ٹوکن تو سینڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹوکن سینڈ ہونے کے باوجود ویریفائی نہیں ہوتے لہذا ہم ٹوکنوں کو ضائد نہ کیا کریں جب ریپلائی نہ آ رہا ہو تو اس طرح جب ریپلائی آنا بند ہو رہا ہوتا تو اس وقت وہ ویریفیکیشن بھی بند ہو جاتا ہے کیونکہ جب جو فیلڈ افسر ہوتا ہے وہ آپ اپنا ٹیب آن کرتا ہے تو اس کو لاغ ان کرنے کے لئے اوٹوپی کا کوڈ آتا ہے جب ریپلائی نہیں آ رہا تو وہ کوڈ نہیں آئے گا کوڈ نہیں آئے گا تو اس سے وہ ویریفیکیشن بھی نہیں ہوگی تو اس لئے ابھی تک ریپلائی بھی بند ہے اور ویریفیکیشن بھی بند ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹس ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ بار وقت شیئر کر دی جائے گی تب تک کے لئے آپ نے اپنے ٹوکن سبھال کر رکھنے ہیں اگر لگ جائیں تو پھر آپ جا کر فیلڈ افسر سے اپنی چیک کرویں ٹوکن کو اور اپنی جو سبسٹی کی رکھنے وہ حاصل کریں موسیقی